ایت اللہ سمسودین اپنی کتاب میں ایک سوان کا واقعہ ویان کرتے طالب علم کہتے ہیں میں بازار سے گزر رہا تھا تو ایک نام احرم پر میری نگاہ پڑی اور اس نے میری نگاہ کو کھیچ لیا اپنی طرف متوجہ کر لیا تصویر ظاہرہ فریم میں آ جاتی ہے ابھی بہت سے لوگ کہتے ہیں نیت اچھی ہونی چاہیے نیت تو خراب نہیں تھی میں دیکھ رہا تھا تصویر تو آ گئی نا ذہن میں تو اب رکھئے گا آج آج اس تصویر کو میں آپ کی صحیح کروں گا انشاءاللہ تصویر تو آ گئی اب وہ کہتا ہے کہ میرا ذہن اسی میں جذب ہو گیا میں اپنے استاد کی خدمت میں کیا ہوں استاد کون ہے استاد وہ ہے جو باطن کو دیکھ لیتا ہے لوگ اپنے باطن کو دکھانے آتے تھے کہ میرے اندر گڑڑا کیا ہے کیا تو میں جیسے استاد کے پاس گیا میں نے استاد سے کہا کہ میری طرف میرا کیا حال ہے کہا کہ میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا تمہارے ساتھ وہ خاتون موجود ہے یعنی ایک نگاہ چالیس سال کی عبادت کو ضائع کر دیتی ہے ایک نگاہ ناہ سرک نہیں بڑھتا کیا ہے یوٹیوب فیس بک نیٹ فلکس نیت اچھی ہو نہیں شکریہ یہاں نماز پڑھی عبادت کی یہاں نگاہ پڑھی نور چلا گیا نور چلا گیا اور ظلمت آ گئی اور بعض وقت ایسی ظلمت آتی ہے کہ عبادت کو بھی کھا جاتی ہے تاری کی بھی لگاتی نہیں آتی اس لئے امام خمیری نے کہا کہ ایک نگاہ نام اعرم صدیوں کے فاصلے پہ پھیک دیتی ہے سہن میں بند گئی کہا کہ جب تک یہ تمہارے اندر ہو رہا تھا میں تمہیں دیکھ ہی نہیں سکتا بہت شرمندہ ہوا سجدے میں گیا گریہ کر دارا خدا غلطی ہو گئی خدا معاف کر دے متصل ہوا حضرت سیدہ سے کہا بی بی میری عزت آپ کے حوالے ہے بچا لے مجھے آپ دیکھ رہے ہیں ایک نے کہا بی بی نے لطف کیا نکال دیا بھار پھر استاد کے بات کیا کہا ہاں اب چلی گئی ہے وہ تمہارے اندر سے ہم صبح شام کیا کر رہے ہیں تو سسٹم ایسا ہی ہے نا آپ آپ اچھا کام بھی کریں گے آپ کو آئے گا کیسے اپنے آپ کو بچائیں اجزانے مہتروں مجلس سنتے ہیں گریہ کرتے ہیں نور آتا ہے نورانی ہو جاتا ہوں پھر خدا نفاستہ کو غلطی ہو جاتی ہے گیا پھر گیا